جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے عدالت نے آٹھ سالہ رمشا مسیح زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا چودہ سالہ ملزم کو پانچ سال قید ایک لاکھ رپیہ جنمانے کی سزا سنائی گئی مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں جی ناظرین آج ہم ایڈوکیٹ عبدالحمید ملک صاحب کے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید ملک صاحب دوہزار سترہ میں رمشا مسیح نامی بچی کے ساتھ جو کہ آٹھ سال کی بچی تھی چودہ سال کے ایک لڑکے نے زیادتی کی اس کیس میں اپنا فیصلہ سنا دیا عدالت نے اس بچے کو پانچ سال قید اور ایک لاکھ رپیہ حرجانے کے طور پر سزا کی ہے یہ حرجانہ اس کی متاثرہ بچی کے والدین کو ادا کرنے کا لگا ہے سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کن مشکلات کا یا مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کیس کو پڑھتا ہے یہ ایک میٹر تھا بڑا ہی سنسیٹیو بلک نیزدہ سوسائٹی تھا سیکشن تین سو چھتر ہے ہماری پی پی سی کی اس کے تحت یہ مقدمہ دار جو ہوتا ہے صدر بیرونی تھانا میں اور ایک مصہوم بچی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا زیادتی تھی اور وہ آٹھ سال کی بچی تھی دوسرا بھی مائنر بچا تھا جو جس نے یہ نقابل معافی جرم یا قابل جستاندازی جرم سرزد کیا وہ اسی عمر چودہ سال تھی اور بے شک ایسے کیس جو ہوتے ہیں جو انالائز ایکٹ کے تحت بڑا ایک مشکل کیس میں محسمائیتوں شمار دی جاتے ہیں وہ کہ اس میں سزا کرانا یا سزا ہونا بڑا ناممکن آتی کر ہوتا ہے تو میں نے یہ کیس لیا اور جس میں پروفیشنلی اٹواز میں ڈیوٹی کہ میں اس کو ہر حال میں تکمیل کروں تو یہ ان کے بھی بڑی حمد ہے اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ رمشاہ جو بچی تھی اس کے والد اور والدہ نے اپنے مقدمے کی پیروی کرنے میں بہت تگودوں سے کان لیا کیس فائٹ کرتے ہوئے مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ صرف اور صرف بزریہ پروسیکوشن جو رکاوٹیں ہوئی ہیں کہ میڈگا ریپورٹ کرنا نہ چلان کا دیر سے پیش ہونا خاص طور پر تاریخ کا جو ہمارا پروسس ہے ڈیٹ پہ ڈیٹ والا اس کو بھی میں نے فیس کیا اور یہ کوئی چار سال پہلے کا کیس تھا یعنی اکتیس پانچ دوزار سترہ کا بگو ہے جبکہ یکم جون دوزار سترہ کو یہ کیس ایف آئی آر دار جو ہی اور اس کا جو فیصلہ ہو گیا وہ ظاہری کس میں ہوا تو انصاف کو آصل کرنے کے لیے جس قدر ان کو ایک تبویل تگو دو کرنی پڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہمارے جو عدلیہ ہے اس کو اس جیس پہ توجہ دینے چاہیے کہ ایسے معاملات جس کے اندر ہینیس کرائیم ہو وہ جلد جلد فیصلہ کر کے عدالتیں ان مظلوم اور جو اس سے متاثرہ لوگ ہیں ان کو انصاف بانتو جائیں اس کیس میں چار سال بعد اس سے ہی لیکن فیصلہ جو ہوا ہے وہ ایک مضبوط میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کمپلینٹ تھے جو مستغیث تھے ان کے دلجوئی کے لیے بہت اچھا ہوا کہ پانچ سال سزا اس بچے کو ہی ہے اور ایک لاکھ رویہ جرمان نمی ہو گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کوشش ہم نے کیئے ہماری طرف سے تو کوئی الحمدللہ کوئی کمی بیشید نہیں ہوئی کچھ عدالتین سسٹرم ہے ہمارا جس میں کمی کو تائیہ جس کے لیے میں چیف جسٹس ہا پاکستان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر جو پنجاب کا اور پروینشل جتنا بھی ہیں ہماری عدلیہ کے سسٹم اس کے جو چیف ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہنیس کرائی میں اگنیز سوسائیٹی ان کا فیصلہ جتنا جلدی ممبن ہو سکے وہ کیا جائے تاکہ جو داد رسی ہو جلد از جلد مستغیث کو اور مستاثرین آسل ہو جائے راہ نجات منسٹری پرسیکیوٹڈ پیپل کو لیگل ایڈ فراہم کرتی ہے یہ مقدمہ دو ہزار سترہ میں ہمارے پاس پہنچا جس کو ہم نے دیکھنا شروع کیا اس مقدمے میں کافی مشکلات تھی کیونکہ جس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کی عمر آٹھ سال تھی اور جس شخص نے جس بچے نے زیادتی کی اس کی عمر چودہ سال تھی مقدمے کو پائے تک مل تک پہنچانے کے لیے بہت سی مشکلات تھی بہت سی قانونی پچیدگیاں تھی میڈیکل رپورٹ کا جو اشو آ رہا تھا جس میں چلام بہت دیر میں سبمیٹ ہوا اور ان سب چیزوں کی وجہ سے راہ نجات منسٹری کو بہت سی مشکلات پیش آئیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا عدالتی نظام بنایا جائے جس میں مقدمات کی سماعت جلد کی جائے تک کہ جب مظلوم پارٹیاں ہوتی ہیں جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں مظلوم خاندان ہوتے ہیں وہ مقدمات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک نہ جائیں بلکہ جلد سماعت ہونے کی وجہ سے وہ ان کو انصاف جلد ملے اور جو ملزمان ہوتے ہیں جو ایسے گھیڑی ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں وہ اپنے کیفرے کر دیں